اگر مجھے پاس کچھ کہنے کے لیے ہوتا ہے تو میرے جیسے نلائک آدمی کے سامنے بھی وہ کہہ لیتے ہیں وہ میرے سے نہیں لڑ پا رہے تھے تو علی سے کدھر لڑیں گے آپ بھاگ لیں جتنا بھاگ لیں ایکچلی تو اللہ کی پکڑ ہے اسلام علیکم لازم اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوا آپ کا بیزبان عصاف علی خان عمران ریاض حان کو پہلے کرپشن کے کیسز میں گرفتار کیا گیا جمعیران کی شب کو اس کے بعد عمران ریاض حان صاحب یہ ہفتے کو سماعت ہی جج صاحب موجود ہی تھے ڈیوٹی جج صاحب موجود تھے لیکن سماعت نہ ہو سکی پیر کے روز عمران ریاض حان کیس کی سماعت ہوئی کٹبود کے روز عمران ریاض حان کیس کی سماعت ہوئی لیکن دونوں سماعتوں میں ریکارڈ نہیں پیش کر سکے اپنیٹ وکیل آج جمعے کے روز سماعت تھی اور ابھی زمانت عمران ریاض حان صاحب کا فیصلہ ہونے ہی لگا تھا کہ کچھ دیر پہلے آپ میرے پیچھے دیکھ سکے عمران ریاض حان صاحب کو ایک نئے کیس میں لے گیا چکے ہیں عمران ریاض حان صاحب کو مارچ میں جو پہلی شہلنگ اور پولیس پولیس اور کسان طریقے صاحب کے کارکنوں کے درمیان جو تقرار ہوئی زمان پارک میں اس کیس میں جب عمران ریاض حان صاحب بول یوز میں کام کر رہے تھے اس کیس میں عمران ریاض حان صاحب کو نقدت کر کے انٹی ٹیررزم کوٹ شاتمان لاہور میں پیش کیا گیا اور یہاں دن آپ میرے پیچھے دیکھ سکے اب عمران ریاض حان صاحب کو لایا گیا ہے تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے عمران بھئی ہفتے کے روہ سماعت ہوئی پیر کے روہ سماعت ہوئی بھت کے روہ سماعت ہوئی آج چوتھی سماعت آج جج صاحب نے کہا آج فیصلہ دیں گے لیکن ریکارڈ پیش نہیں ہو سکا چار دن ادھر سماعت ہوئی لیکن ریکارڈ پیش نہیں ہو سکا علی شفاق صاحب اور ادھر صدیق صاحب جب دلائل کرتے تھے تو اوپن ایٹ وکیل کے پاس کوئی بات بھی نہیں تھی کہ وہ کچھ آگے سے ریپلائے کریں اس کو اس دن صبح جب میں عدالت میں گیا تھا تو کوئی وکیل بھی نہیں تھا اور میں نے اکیلے اپنا کیس لڑا میں نے جج صاحب سے درکاس کی میں نے کہا جی آپ میرا ایک ہاتھ کھول دیں اور مجھے ایک پینسل اور کاغذ دے گئے کہ اس کے بعد ان کے پاس کچھ تھا نہیں دیور آسکنگ فور ریمانڈ کے وہاں پہ اس کے خلاف دیا جائے تو جج صاحب نے بڑے پیشنس سے سنا اور عدلیہ ہی امین صاحب دیتی ہے میں نے پچاس منٹ میں اپنے دلائل مکمل کیے تھے اور اس کے بعد الحمدللہ تھوڑی در بعد وکیل بھی آگئے تھے باقی صاحب ہی دو اچھی آگئے تھے لیکن جج صاحب نے پھر ریمانڈ نہیں دیا تو اگر ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہوتا ہے کے ساتھ کھڑی بھی ہے سارے آپ کو بڑا سپورٹ کہہ رہے ہیں آپ عوام کو کیا پیگام دے گے عوام بڑی فکر بند آگئے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد عمرال بھئی ابھی آپ کو کوئل سے کیس پہ لیایا دیشتگردی کی دالت مارچ میں مارچ میں جب کر رہا تھا سچویشن کو آن گراؤنڈ ریپورٹ کرنے کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں مارچ میں جو اللہ آپ لوگوں پر دیشتگردی کے موقت میں حلیمہ آپا آج ہم مران خان کے دیشتگردی مقدم ہو بھی آئے تھے ویسے دیشت ہی اکتی ہے ویسے بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں انٹی سٹیٹ کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اللہ تعالی آپ کو حمد دے آپ پاکستان کی بہت بڑی انسپیریشن اور ہماری بھی ہیں اللہ اللہ پاکستان کے لئے بہتر کرے ہیں انشاءاللہ میں اب تو ٹیرریسٹ ہم آج سے ہے جو آج مقادم ہے وہ ٹیرریزم کا ہے وہ دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے ہمارے اچارے جتنے یہاں گوھاتے ہیں وہ سارے دہشت گرد ہیں جتنے آپ کو نظر آرے ہیں وہ دہشت گرد ہیں یہ پھر سارے بولتے تو پاکستان جندہ بار ہے ہاں تو یہ پاکستان نہیں کہ دیکھیں وہ ہی تو دہشت گردان جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں دیکھیں لیکن یہ چیز چل نہیں سکتی آپ کا کہہ چاہتا ہے چل ہی نہیں کہ جو مرضی کرلے ہیں جو یہاں لوگ تھڑے ہوتے ہیں نہ وہ دریزے ہوتے ہیں نہ وہ تمزور لگتے ہیں اور جو حمد لوگ اس وقت کر رہے ہیں وہ یہ بڑے بسیدہ نظام کے خلاف کر رہے ہیں اور اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر اگلی جیسے بران خان نے انہیں سب کو پایا کہ اگر آج آپ نہیں کھڑے ہوگے اس ظلم کے نظام کے خلاف اگلی نصر میں پس جائیں گے دیکھیں ہی میں ایک چیز جانتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اس سے ہم بھاگ کے نہیں جان سکتے جتنا مرضی ہم بھاگ لیں جتنی مرضی دور لگا لیں اس دائرے سے باہر ہم جان نہیں سکتے اس کا اپنا ایک قاعدہ اور اس کا اپنا ایک قانون ہے اور اس کا اپنا ایک طریقہ ہے اب بھاگ لیں جتنا بھاگنا ہے ایکشلی تو اللہ کی پکڑ ہے اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اب اس کے آگے آپ بھاگ تو نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سبر دے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فیصلہ کرنے کی تحفیق دے جو پاکستان کے لیے سودھ مان دو اگر یہوں پلیس والے بھی ساتھ آپ کے بیٹھے میں نا ملکین صلی اللہ آپ کو بتا رہی ہوں ان کی بھی دھر وہی ہے جو ہم سب کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ باب یعنی آف دے ریکارڈ وہ مجھے کہتے ہیں یہ باب سب کہتے ہیں نہیں آف دے ریکارڈ نہیں یہ آن دے ریکارڈ اب سب جائیں گے اب بہت ہو گیا یہ جو یہ تو نظام ہے نا اگر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے سب کو آن دے ریکارڈ جانا پڑے گا کس سے جانا ہے جو جیسے آپ کو بھی پتا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لابے ہم نے کس سے ڈنگا ہے یہ نوکلیوں کے پیچھے تو نہیں جائیں گے آگے جا کے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا ہم سب کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا آج جو ہم ظلم کا حصہ بنیں گے آج ہماری گھروں میں ظلم آئے گا تو اپنے ہی اگر اور نہیں اللہ کے ڈر سے نہیں تو اپنے اگلی نسلوں کی ڈر کے لیے ہم کر لیں گے اور یہ سب کو ہمیں مل کر کھڑے ہونا پڑے گا ہمیں یہ قبول نہیں ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں کوئی اور کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں میں یقین کرے ہیں کوئی بھی نہیں یہ کر رہے ہیں اگر دو تین لوگ ہی کر رہے ہیں تو ہم کوئی بات نہیں سہلیں گے جب تک یہ نظام پتر نہیں ہوتا اور آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہم دردی نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کو ماند رہے ہیں بہت بڑا لیڈر ہے ہمارے آپ بہت بڑے ساتھ آپ ہمارے لیڈر ہیں یہ لازمین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران ریاض ہاں صاحب کو اب ایک نئے کیس پہ اینٹی ٹیرزم کوٹ دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا یہ پیچھے اگر آپ میرے دیکھ سکے ہیں عمران ریاض ہاں صاحب موجود ہے اور ان کو مارچ میں جب وہ بولیوز میں کام کرتے تھے تب ایک کیس میں جو پہلی پولیوز اور پاکستان طریقے صاحب کے کارکنوں کے درمیان شیلنگ اور پتھراؤں کا تباتلہ ہوا تھا اس کیس میں عمران ریاض ہاں کو دہشت گردی کی عدالت ایتی سی میں پیش کر دیا گیا عمران ریاض ہاں صاحب ابھی بیش ہوئے کیونکہ آج عمران ریاض ہاں صاحب کی نوپشلے کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا اس کیس میں ابھی زمانت ہونے لگی تھی فیصلے سے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے عمران ریاض ہاں صاحب کو ایک نئے کیس پہ ایک نئے کیس پہ ایٹی سی کے ڈائلنٹ میں پیش کر دیا گیا اور جیساکہ عمران ریاض ہاں صاحب سے بات کری آپ نے سنی اور آپ کو امراریہ صاحب سب سے کیا ان کی اوپینیت اس سارے معاملے میں وہ بھی سنائیں گے